اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں شیف مصفیرہ خان دیلی مرابا چینل سے آج آپ کے لئے لے کر رہی ہوں آلو کی قطلی ہیں آلو کی بھجیاں جو آپ کہیں گے آلو کی قطلی بنانے کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے ایک کلو آلو دس عدد احری مرچے بارہ عدد ثابت مرچے ون کپ آئل ون کپ ہرہ دھنیا ون ٹیبلی سپون زیرہ حضب زائی کا نمک اب چلتے ہم پکانے کی طرح سب سے پہلے ہم میٹ کریں گے آئی درم ہو چکا ہم میٹ کریں گے زیرہ زیرے کو بس ہلکا سا براؤن کریں گے ہم میٹ کریں گے زیرہ براؤن ہو چکاب ہم اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ کریں گے سابت مرچے ہم میٹ کرoup سا البت láz事ے اور ہم میٹ کر رہے ہیں ہم میٹ کریں گے ہم میٹ ہے اگر آپ کو مجیر سپائیشی کھانیں تو اس کے ساتھ آپ ملچہ اور ہم میٹ ساہ چاہیے بڑھا سکتے ہیں خورت آلو سے پہلے جسارا گے ایک گلاس پانی ایٹ کر دیا ہے پانی ہم اتنا ایٹ کریں گے جس میں صرف ہمارے آلو کر جائے اگر ہمیں بعد میں لگے گا کہ آلو کچھے ہیں اور پانی خوشک ہو چکا ہے تو پھر ہم تھوڑی سی اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کر لیں گے اگر پانی رہ گیا تو ہم لاسٹ میں اس کو پانی کو بلکل خوشک کر کے ہمیں ہندیا بھون لیں گے ہمارے آلو گل چکے ہیں دس سے پندر منٹ لگے ہیں اور آلو گل گیا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پانی زیادہ ہوگا تو خوشک کر لیں گے بھون لیں گے اور اگر کم ہوگا تو پانی ایٹ کر لیں گے تو میرا پانی کم نہیں ہوا بھی ہے اس میں پانی تو اسی کے ساتھ میں ہرا دھنیا ایٹ کر دوں گی ہرگر ہمیں گے اور اس کو پانی خوشک کرنے تک اس کو ہی سے پھول آنچ پر بکاؤں گی باقی اس کے جو آلو کٹکیں جو میں نے کٹی تھی وہ نورمل کٹی تھی نہ میں نے بہارک کریں نہ میں نے اس کو موٹر خوشک کر بلکل نورمل ہماری آلو کی کٹنیاں بھن چکے ہیں نہ اس میں ہے تیماتر لگا ہے نہ اس میں پیاس دولتا ہے اگر آپ کو ریسی بھی اچھی لگئے تو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل ایکن کی ویٹن کو دبانے نہ بھولیں تاکہ آپ کو لیٹس ویڈیو کو نوٹفکیشن ملتی رہے اب تک کے لیے اللہ حافظ